بسم اللہ الرحمن الرحیم تاریخ جو ہے وہ تو کزشتہ زمانے کے واقعات اور حوادث ان کے مطلق جو تحریریں ہوتی ہیں تاریخ کہتے ہیں اور یہ تاریخ جو ہے یہ عام ہوتا ہے اس میں جس زمانے کی تاریخ بیان ہو رہی ہے اس زمانے میں تمام لوگوں کے حالات بیان کیے جاتے ہیں لیکن سیرت جو ہوتی ہے وہ اس سے مخصوص ہوتی ہے سیرت جو ہوتی ہے وہ کسی خاص شخصیت کے حوالے سے جو کتاب لکھی جائے اس کو سیرت کہتے ہیں اور جیسے کہ سوانے عمری جیسے ہوتی ہے تو لفظ سیرت جو ہے اس کے کیا معنی ہے لوگوی اعتبار سے اردو اور فارسی زبان میں سیرت جو ہے یہ عربی زبان کے لفظ سیرت تو سیر جیسے ہوتا ہے نا سیر اس سیر کے مادے سے یہ سیر اس ہے سیر کے مطلب ہوتا ہے چلنا اور سیر کا اور معنی ہے حالت اور رویہ طریقہ چال کردار خسلت عادت اس سب کو جو ہے سیرت کے زمرے میں آتے ہیں تو اس سے اردو میں تعمیر سیرت 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 سازی پخدگی سیرت نیک سیرت بد سیرت حسن سیرت وغیرہ کے لفاظ جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں اسی سیرت سے لفظ سیرت واحد کے طور پر بعض دفعہ اپنی جمع سیر کے ساتھ اہم شخصیات تھی سوان حیات اور اہم تاریخی واقعات بیان کے لیے استعمال ہوتا ہے مثلا کتابوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیرت امیر المومنین علیہ علیہ السلام جیسے مفتی جاور حسین کی کتاب ہے سیرت امیر المومنین تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر اسی شخصیت کے حوالے سے ان کے ولادت سے لے کر زندگی کے آخری لمحات تک یا ان کی شہادت تک اور ان کی زندگی میں جو اہم واقعات ہوئے ہیں تو اس کتاب کو کہتے ہیں سیرت اور قرآن مجید میں لفظ سیرت ایک جگہ پہ آیا ہے وہ ہے سورہ تاہا آیت نمبر اکیس ہم اسے ابھی اس کی پہلی حالت پر لٹا دیں گے تو یہ واقعہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ وہ انہوں نے اپنے اصحا کو زمین پر مارا تو وہ اصحا اور لاتھی جو اصحا بن گئی تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم اس کی اصلی حالت پر لٹا دیتے ہیں تو سنوئی دعا ہم اس کو پلٹا دیں گے سیرت اہا اس کی یعنی پہلی حالت پر تو اس کا مطلب یہ ہوئے کہ سیرت کا معنی یہ ہے کہ حالت تو لیکن اب جو استعمال ہوتا ہے لفظ سیرت تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جملہ جو حالات ہیں ان کے مطلق جو ہے استعمال ہوتا ہے جس طرح لفظ حدیث ہے حدیث کے معنی ہے بات کہنا بات کرنا تو لیکن اب جو مخصوص ہو گیا ہے جب حدیث کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب رسول پاک کی بات اور رسول پاک کا قول اور رسول پاک کا فرمان اس کو حدیث کہتے ہیں اسی طرح سیرت جو ہے یہ بھی اب جب سیرت کی بات کی جاتی ہے لفظ سیرت آتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی اور ان کی جو زندگی کے واقعات ہیں ان پر مجتمل جو کتاب ہے اس کو کہتے ہیں سیرت کی کتاب جیسے کہ مشہور ہے سیرہ ابن حشام سیرت ابن حشام جو کتاب ہے یعنی پرانی بھی ہے اور باقی کتابوں کے نسبت مطبر بھی ہے تو اس کو کہتے ہیں سیرہ ابن حشام تو وہ لکھنے والے کے نام سے سیرہ ابن حشام ہو گیا ہے وہ اس میں کوئی ابن حشام کا سیرہ نہیں لکھا ہوا سیرہ تو رسول پاک کی سیرت ہی ہے لیکن چونکہ جس نے لکھی ہوتی ہے اسی کے نام پر وہ ہو جاتی ہے کہ سیرت ابن حشام تو ایک ہے تاریخ ایک ہے سیرہ تاریخ جو عمومیت رکھتی ہے سیرہ جو ہے وہ خصوصی طور پر کسی شخصیت کے بارے میں جو ہے وہ بحث کرتی ہے تو سیرت کے حوالے سے جو کتابیں ہیں وہ پہلی کتاب جو لکھی گئی ہے وہ سیرہ محمد ابن اسحاق ہے سیرہ اسحاق وہ ایک سو پچاس یا ایک سو اکامن فیفٹی ون اس کی وفات ہے متوفہ ایک سو اکامن ہے اس کا نا تو اور بھی کوئی لوگ آگے ہیں تو مزید کوئی شامل ہوا ہے ہمارے ساتھ تو وہ بھی اپنے توارف کرانا چاہیے توارف کرا دیں کون ہماری بہن یا بھائی جو اس میں شریک ہے جی جی کلاس جاری ہے تو یہ بھی ہے میں ارز کروں کہ ایک تو آپ کو ٹائم پر تشریف لائے کریں دس منٹ تو ایسے ہی ضائع ہو جاتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ لیسن شروع سے آخر تک سنیں اور پھر ہمیں فیڈ بیگ بھی دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم کلاس جو چلا رہے ہیں یہ ٹھیک ایسی طریقے سے یا اس میں کوئی تبدیلی کرنی چاہیے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک دو لیسن جو ہیں ذرا مشکل لگیں گے آپ کو کیونکہ اس میں ہم جو ہے عربوں کی دور جاہلیت اور ان کے رسم و رواج اور ان کی تاریخ وہ بیان کریں گے لیکن انشاءاللہ اگلال احسن جو ہے اس سے آپ کی دلچسپی جو ہے مزید بڑھ جائے گی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولاد سے لے کر پھر آگے جو تاریخ کے واقعات جو ہیں وہ آپ نے پہلے بھی سنے ہوئے ہیں ان کو مزید یعنی اثنٹک طریقے سے ہم بیان کریں گے اور پھر اس میں آپ کی دلچسپی بڑھ جائے گی تو ظاہر ہے کہ یہ جو درس ہیں یہ بھی جو تاریخ کا طالب علم ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے ساتھ جو پہلے حالات تھے وہ کس قسم کے حالات تھے اور لوگوں کی نفسیات کیا تھیں لوگ عبادت کے طریقے کیا تھے ان کا رہن سین کیسا تھا تو یہ جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تاریخ اسلام تو جو بھی کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں یہ پہلے باب چپٹر یہ ہوتے ہیں کہ جس میں دور جاہلیت اور اس وقت کے لوگوں کے حالات بیان کی جاتے ہیں تو دور جاہلیت جو ہے ظہور اسلام سے قبل کے دور کو اثر جاہلیت اور وہاں کے باشندوں کو جاہل عرب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یہاں پر یہ میں بیان کرتا چلوں کہ ایسے شواہر موجود ہیں جن سے پہ چلتا ہے کہ اثر جاہلیت کی اسطلاح ظہور اسلام کے بعد قرآن کے الہام کے ذریعے اسلام سے قبل زمانہ کے بارے میں مسلمانوں کے درمیان استعمال ہوئی ہے اور یہ ایک خاص مفہوم رکھتی ہے کچھ معرخین جو ہیں تو انہوں نے اندازہ لگایا ہے کہ یہ کتنا عرصہ ہے رسول پاک کے آمد سے پہلے یعنی بے سطح رسول پاک سے پہلے کا کتنا زمانہ ہے جس کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں ڈیڑھ سو سے لے کر دو سو سال جو پہلے والے ہیں رسول پاک کی نبوت سے پہلے والے جو دو سو سال ہیں تقریبا اس کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے تو یہاں پر جو جاہل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے تو یہ بعض کہتے ہیں یہ علم کے مقابلے میں چونکہ وہاں پر لوگ جو ہیں پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے اور آپ کو معلوم ہے کہ رسول پاک کی بیست کے موقع پر گیارہ بارہ آدمی تھے جو مکہ میں لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور اسی طرح کوئی بیس بائیس تھے جو مدینہ میں لکھنا پڑھنا جانتے تھے تو ٹوٹل تقریباً جو ہیں کوئی تیس بتیس افراد تھے جو اس موقع پر لکھنا پڑھنا جانتے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ اس علم کے مقابلے میں جہل استبول کیا گیا ہے لیکن بعض افراد کہتے ہیں کہ یہ علم کے مقابلے میں نہیں ہے بلکہ یعنی یہ عقل اور فکر کے مقابلے میں ہے جو لوگ جو ہیں اپنی عقل اور فکر سے کام نہ لیں اپنی منطق یعنی منطقی گفتکونہ کریں اور بے بنیاد رسم اور رواج اختیار کریں اور جو ہیں فخر فروشی کریں اندے تاثب کے قائل ہوں کینا توزی سے کام لیتے ہوں تو ان کے لیے یہ لفظ جو ہے جہالت کا اور جہل کا بولا جاتا ہے یعنی جو لوگ عقلی اور منطقی فکر نہ رکھتے ہوں ان کو کہا جاتا جائے تو اس الحال سے دیکھا جائے تو آج کے زمانے میں بھی یہ لفظ بولا جا سکتا ہے کہ جو لوگ واقع پڑے لکھے ہیں جو لیکن وہ عقل و منطق سے کام نہیں لیتے تو ان کو بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ جاہلانہ باتیں تو اس طرح سے یہ لفظ آ جائے گا جہل جو ہے وہ یعنی عقل کے مقابلے میں اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں اصول کافی میں بھی جو با مقرر کی ہے شیخ علین نے علم اور جہل کا تو وہ عقل کے مقابلے میں جو ہے نا وہ جو عقل کا باب انہوں نے لکھا ہے تو جہالت جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا زمانہ کہ جس میں عرب جو ہیں وہ بدفرستے تھے اور تعصب اور جہلیت کا ان میں تعصب آیا جاتا تھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں بھی لفظ استعمال ہوا ہے جہالت والا اور خود پیامبر اسلام کی بیویوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ اپنے گزشتہ جہلیت کی رسم و رواج کے مطابق خودنوائی کے ساتھ یعنی اب بنتھن کے جس کو کہتے ہیں گھر سے باہر نہ نکلیں کہا گیا وَقَرْنَ فِي بَيُوتِ خُنَّةِ وَلَا تَوَرَّجْنَ تَوَرَّجُ الْجَاہِلِيَّتِ الْعُولَىٰ یہ سورہ حضاب کی آیت نمبر جو ہے وہ تینتیس میں یہ بات ہی گئی ہے تو وہاں پر بھی کہا گیا کہ جہلیت کے زمانے کی طرح بے پردہ ہو کر اور زیب و زینت کر کے باہر نہ جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے قرآن مجید میں یہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے اور اسی طرح ایک اور جگہ اب سورہ فتح میں ارشاد ہوا ہے کہ جعل اللہزین اکفرو بھی قلوبهم الحمیت الجاہلیہ وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا کہ وہ جاہلانہ اور جہلیت کا تعصب رکھتے ہیں تو سورہ بکرہ میں اسی طرح ارشاد ہوا ہے آیت نمبر سکسٹی سیون کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بنی اسرائیل کو کہ بکرہ وہ جو سورہ بکرہ میں ہے کہ گائز زبا کرو تو انہوں نے کہا کہ کیا ہمیں مسخرہ کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دور جاہلیت ایسا دور کے جس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی نہیں ہو رہی اور آسمانی کتابوں کے مطابق حمل نہیں ہو رہا اور بے جاہلیت ہے تو اس دور کو کہا جاتا ہے دور جاہلیت جیسے کہا گیا من ماتا ومن لام یارف امام زمانہ ہی ماتمیتتا جاہلیہ جو اس حال میں مر جائے کہ اپنے زمانہ کے امام کو نہ پہ جانے تو وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں مرا ہے تو زمانہ جاہلیت وہ ہے جو جب رسول پاک تشریف نہیں لائے تھے ظہور ان کا یعنی بے ست نہیں ہوئی تھی تو اس سے پہلے والے زمانے کو دو سو سال تقریبا کہا جاتا ہے تو یہ وہ بتپرستی کا دور وہ جو لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کا دور وہ جو ہے بات بات پر لڑنے کا دور وہ جو قبیلوں کی لڑائیاں ہوتی تھی چالی چالی سال لڑائیاں کبھی جو گھوڑا دھڑانے پر لڑائی کبھی جو ہے وہ کسی نے کسی کو پرندے کو پناہ دے دی اور اس کو آ کر اونٹ جو ہے اس نے اس کا گھونسلہ گرا دیا اس نے اونٹ قتل کر دیا پھر دوسرے قبیلے والوں نے ان کا بندہ مار دیا اس کے بعد پھر لڑائیاں چلتی رہی تھی تھی سال چالی چالی سال تو یہ یہ وہ جو دور ہے اس کو کہا جاتا ہے دور جاہلیت تو یہ اس کو سمجھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول پاک صلو اللہ علیہ وسلم نے کیا عظیم موجزہ کر دکھایا کہ ایسی ملت اور ایسی قوم و ایسے لوگوں میں وہ تشریف لائے کہ جن کے ایسے نظریات تھے تو اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس میں کہ جب رسول پاک سے پہلے جب وہ آئے ہیں تو اس وقت سے پہلے یا ان کے زمانے تک جو عدیان اور مذاہب تھے وہ کون کون سے تھے تو ظہور اسلام کے وقت عرب کے اکثر پیشوا بھد پرست تھے لیکن ملک عرب کے گوش و کنار میں مذہبی رہبروں کی پیروی کرنے والے دوسرے مذہبی رہبروں کے اور مختلف ودیان جیسے عیسائیت یہودیت ہنفیت مانوی اور صاحبی وغیرہ بھی موجود تھے اس بنا پر عرب کے لوگ صرف ایک دین کے پیروی نہیں کرتے تھے اس کے علاوہ ہر ایک دین اور آئین جو ہے البتہ وہ ابحام اور تیرگی سے خالی نہ تھا اسی بنا پر ایک طرح کی جس کو کہنا ہے سرگردانی اور حیرانگی تھی جو ابھی برحال مذہب اس مہاں پر رائج تھا تو کوئی بھی وہ پوری طرح سے رائج نہیں تھا اکثریت تو بدپرستوں کی تھی لیکن کچھ مواہدین بھی تھے مواہدین وہ جو اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے توحید کے وہ قائل تھے ان کو دینِ حنیف کے پیروکار بھی کہا جاتے ہیں اور دینِ حنیف یعنی حضرت ابراہیم کے دین پر جو چلنے والی لوگ ہیں ان کو حنیف کہا جاتے ہیں تو لہٰذا ایسے لوگ موجود تھے جیسے ورقہ بن نوفل عبداللہ بالجاش عثمان بن حویرز زید بن عمر بن نفیل اور اس قسم کے لوگ وہاں پر موجود تھے کہ جو جو ہیں کہہ لیں آپ دینِ حنیف پر تھے یا یہ ہے کہ بعض جو ہیں کچھ مسیحت کو ماننا شروع ہو گئے تھے تو عیسائیت بھی تھی جزیرت العرب میں کیونکہ جب ہم تاریخ پڑھ رہے ہیں جزیرت العرب کی تو جزیرت العرب میں جو ہے یہ ابھی جو ملک بن گئے ہیں سعودی عرب ہے اور یہ متحدہ عرب امارات ہے اور یمن ہے اور یہ مسکت اور بہرین یہ سارے ملک یہ سارے جزیرت العرب میں آتے ہیں تو دینِ حسائیت کے ماننے والے بھی عرب کے بعض علاقوں میں پائے جاتے تھے یہ دین جنوب کی سمت حبشہ سے اور شمال کی سمت سوریہ سے اور جزیرہ نمائے سینہ سے عرب میں آیا لیکن سرزمین کو کوئی خاص رکھی نہیں ملی جزیرت اور عرب کے شمال میں عیسائیت قبلہ قبیلہ جو ہے تغلب اس کے درمیان یہ جو ہے قبیلہ ربیہ کی ایک شاک تھی جس سے یہ پر آیا تو یمن جو تھا اس وقت سور پاک کی زمانے میں یمن جو تھا یہ باقی علاقے کی نسبت ایک ترقی یعنی بنسبت ترقی آفتہ ملک تھا تو یمن جو ہے اس میں عیسائیت تھی آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو نجران کے عیسائیوں کو رسول پاک نے تبلیغ کے لیے خط لکھا اور پھر مباہلہ ہوا تو اس موقع پر یہ نجران اور یمن کے لوگ جو ہیں اس میں کافی لوگ جو ہیں وہ عیسائی مذہب اختیار کیے ہوئے تھے اور وہ مسیح تھے اور اسی طرح ہیرہ 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 اور اس میں حکومتوں کا مرکز ہوا کرتا تھا ہیرہ ہے یعنی حلوے والی ہیرہ تو وہاں پر جو حکومتیں ہوتی تھیں وہ اس میں بھی عیسائیت جو ہے اس موقع پر یعنی موجود تھی اور نومان بن منظر جو بادشاہ ہیرہ تھا تو اس نے بھی عدی بن زید کی تشریح پر آئین مسیح قبول کر لیا تھا تو لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی جو ہیں اس وقت یہ دین یہود کا ظہور اسلام سے چند صدی قبل عربستان میں نفوض ہوا اور بعض یہودی نشین علاقے ظہور میں آ چکے تھے جن میں سے سب سے معروف تو یسرب جس کا نام بعد میں مدینہ ہوا تو یہودی جو ہیں وہ مدینے میں رہتے تھے اور خیبر میں رہتے تھے اور ایک اور شہر تھا تو وہ نہیں ہے ایمہ تو یہ تین بڑے مرکز تھے جہاں پر یہودی آباد تھے اور یہودیوں کے بڑے قبیلے تھے تائفہ بنی نزیر تائفہ بنی کینکا اور تائفہ بنی کریزہ تو یہ جو لوگ تھے یہ مدینے میں یعنی یسرب میں رہتے تھے اور یہ یمن سے ہجرت کر کے دو بڑے قبیلے جو ہیں عوث اور خزرج یہ جو ہیں یہ بھی تقریبا جو ہے رسول پاکی آمد سے دو ڈائیسو سال پہلے کی بات ہے یہ لوگ آ گئے تھے اور یہ کہا گیا ہے کہ یمن میں جو بڑا بند تھا ایک معرب بند جس کی وجہ سے یمن میں بڑی خوشحالی تھی زراعت تھی کھیت پاری تھی اور پھر وہ بند ٹوٹ گیا اس کے ٹوٹنے کے بعد جو ہے جو ہیں وہاں پر جو ہے کیا کہتے ہیں خوشحالی ختم ہو گئی اور قبیلے قومیں وہاں سے ہجرت کر کے در ادھر ہو گئے تو انہی میں عوث اور خزرج تھے جو ہجرت کر کے پہنچے ہیں مدینے میں تو لہٰذا مدینے میں یہودی بھی تھے اور عوث اور خزرج کے قبیلے اور البتہ یہ جو تھے یہ تو اگر یہ جو ہم نے بات کی ہے یہاں تک کہ سیرت کیا ہوتی ہے تاریخ کس کو کہتے ہیں اور رسول پاک کے زمانے میں جو بڑے تھے عدیان مذہب کیونکہ ایک تو بت پرستی تھا عیسائی بھی تھے وہ جو یمن میں اور کچھ جو ہے عراق کے علاقے میں اور یہودی جو تھے وہ مدینے میں تھے تو اس طرح سے وہ کچھ نہ کچھ کیا کہتے ہیں سائبی اور مانوی اگرچہ یہ جو مانوی کہتے ہیں آتش پرست کو کہتے ہیں یہ ایران میں تھے آتش پرست اور سائبی جو تھے وہ بھی تھے سائبی کہتے ہیں جو چاند ستارے اور اجرام فلکی جو ہیں ان کی پرستش کرتے ہیں ان کو سائبی کہا جاتا ہے تو سائبین کا مرکز جو تھا حران شہر تھا یہ دین ایک زمان میں روم یونان بابل اور دنیا کے دوسرے علاقوں تک پھیل گیا تھا تو قرآن مجید ان میں سے تین مقامات کا ذکر کیا ہے یہ فرقہ ہمارے زمان میں ختم ہوتا جا رہا ہے ان میں سے کچھ لوگ صرف خوزستان اور عراق کے کچھ حصوں میں باقی رہ گئے ہیں تو یہ ادھیان تھے تو اس حصے میں اگر کوئی آپ بات کرنا چاہیں کوئی پوچھنا چاہیں بتائیں جی اگر آپ لوگ بھی کلاس میں شرکت کریں گے کوئی بات پوچھیں گے سوال پوچھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ آپ بھی کلاس میں دلچسپی لے رہے ہیں جی فرمائیں اسلام علیکم یہ بولیں اسلام علیکم آگا میں جاننا چاہ رہی تھی کہ جو سائبین تھے یہ حضرت یایہ علیہ السلام کے ماننے والے تھے جن کو سارہ پر کہتے ہیں یہ وہ تھے جی کہا جاتا ہے کہ سائبین جو ہے چونکہ ان میں سے اکثر تو آپ کو معلوم ہے کہ اس علاقے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تھے اور خانہ کعبہ کے پاس اپنی اہلیہ حضرت حاجرہ اسماعیل کو چھوڑ گئے تو وہ ملت ابراہیم پر چڑ رہے تھے اور کچھ لوگ جو تھے پھر باقی بعد میں جو نبی آئے ہیں جیسے کہ حضرت عیسیٰ بھی بعد میں ہی حضرت ابراہیم آئے ہیں حضرت موسیٰ بھی بعد میں آئے ہیں اور زکریہ اور یحیہ جو ہیں وہ بھی بعد میں آئے ہیں تو آہستہ آہستہ قوموں میں جو ہے پھر وہ اپنے نبی کی اصل تعلیمات کو تو چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ جو ہے مزید خرافات شروع کر دیتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ یحیہ کے ماننے والے ہیں سائبین تو پھر یہ زیادہ تر جو ہیں جرام فلکی جو ہیں سورچاند ستارے اور چونکہ وہ اللہ کو بھی مانتے تھے لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہیں انسانوں کی تقدیروں میں بنانے میں تو یہ جو فلکیات یہ جو ہیں چاند سورج سارے وغیرہ یہ بھی دخالت رکھتے ہیں تو پھر ان کی بھی پوجہ کرتے ہیں جس طرح یہ جو ہیں بہت پرست یہ بھی تو شروع میں حضرت عبرہیم علیہ السلام کے ہی دین پر چلتے تھے آہستہ آہستہ ان میں وہ ایک شخص تھا جو عمر بن لوحی وہ آدمی تھا جو کہ متولی بھی تھا خانہ کعبہ کا اور وہ شام کا سفر اس نے کیا اور وہاں سے بت حبل جو ہے وہ لے کر آ گیا اور پھر خانہ کعبہ میں رکھ دیا اور بتوں کی پرستہ شروع ہو گئی تو بہرحال یہ ظاہرہ کے یہ لوگ جو ہیں آہستہ آہستہ اس کی طرف آئے ہیں تو یہ سائبی جو ہیں انہی کو کہا جاتا ہے جس کی طرف آپ نے شارع کیا ہے جی اور بعض لوگ ایسے بھی تھے جو جنات اور فرشتوں کی عبادت کرتے تھے اور میں جو چیزیں بتا رہا ہوں ان میں سے اکثر جو ہیں یہ جو ہم نے آپ کو کتاب دی ہے نا تاریخ اسلام دور جاہلیے سے مرسل آزم ٹک تو یہ آپ اس کا مطالعہ کریں میں جو ابھی یہ باتیں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تقریباً ستر صفحے کے بعض کی باتیں ہیں تو ظاہر ہے کہ اگر ہم تفصیل سے ہم باتیں بتائیں گے تو اس صورت میں یہ ہے کہ پھر ہم بارہ لیسنہ ہم نے رکھے ہوئے ہیں تو ان میں تو کلیات ہی بتائی جا سکتی ہیں اگر صرف تاریخ جو ہے جہلیت کے دور کی ان پر ہی صرف بات کی جائے تفصیل سے تو پھر تو میرا خیال ہے کہ آر دس لیسن تو صرف اسی پر ہونے پڑھیں گے تفصیل کے لیے تو اس لیے ہم جو ہیں کلیات بتا رہے ہیں آپ جو ہیں خود مطالعہ آپ نے کرنا ہے اس کتاب کا تو آپ خود بھی مطالعہ کریں اور پھر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ پوچھ سکتی ہیں تو یہ جو ہیں عرب کے وہ لوگ جو ہیں کچھ ان میں سے ایسے بھی تھے جو جنات کی عبادت کرتے تھے کچھ فرشتوں کی اور حقیقت میں تھے یہ جو بت تھے ان کو بعض کہتے تھے یہ نوز باللہ یہ جو ہے نا یہ فرشتوں کی ہم نے تصویریں ان کو بتوں کی شکل میں دیا یہ اللہ کی بیٹی ہیں اور قرآن مجید میں ان کی مضمت بھی کی گئی ہے اور ان سے کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ اس سے مبرہ ہے کہ وہ تو نہ اسی کو بیوی ہے نہ بچہ ہے نہ اور پھر یہ بھی قرآن میں ہے کہ یہ کیسی تم نے تقسیم کی ہے کہ بیٹی ہیں کہتے وہ اللہ کے لیے ہیں یعنی فرشتوں کو اللہ کی بیٹی ہیں کہتے تھے تو پھر ان کی شکل پر یہ کہتے ہیں کہ بعض انہوں نے یہ بت وغیرہ جو ہیں وہ بنائے ہوئے تھے تو شہر مکہ جو ہے اس کی ابتدا کب سے ہوئی شہر مکہ کی تاریخ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ملتی ہے جب آپ حکم خدا سے اپنی زوجہ محترمہ حاجرہ اور اپنے شیر خار فرزند جناب اسماعیل کو لے کر آئے ہیں شام سے اگر کہ اس وقت فلسطین اور شام اور ہی سارے علاقے کو اردن نے اس کو شامات کہا جاتا تھا تو شام سے لے کر آئے ہیں اور انہیں خانہ کعبہ اور یہ بھی یاد رہے کہ خانہ کعبہ جو ہے جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے ہیں اسی وقت دونوں نے یہاں پر خیمہ لگایا تھا اور یہاں پر ہی انہوں نے جیسے آپ کہیں چھوٹی چار دواری بنائی تھی تو انہی پر ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل نے انہی چار دواری کو اوپر لے گئے اور بعد میں چھت پڑی تو اسی کو خانہ کعبہ کہتے ہیں اور وہاں پر آپ نے اپنے بھی بچے کو اللہ کے حکم سے لے کر آئے اور قرآن مجید میں ہے یہ کہ ان کی بیوی نے کہا کہ اے ابراہیم مجھے کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو تو انہوں نے کہا اللہ کے سہارے پر اور انہوں نے دعا کی پروردگار میں نے اپنی ضروریت کو غیر زیزر ایسے وادی میں ان کو میں نے سکونت دی ہے جہاں پر نہ سبزہ ہے نہ پانی ہے اور پتھر ہیں اور پہاڑ ہیں اور تیرے گھر کے قریب تو بہرحال انہوں نے دعا کی کہ پروردگار اس وادی کے طرف جو ہیں دنیا کے نعمتیں اور پھل اور فروٹ اور یہ چیزیں آئیں اور یہ امن کا علاقہ قرار دے تو بہرحال یہ جو ہے نا خانہ قعبہ ظاہر ہے کہ تقریباً آج سے اگر دیکھا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دور ہے تقریباً چار ہزار سال سے زیادہ ہو چکے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی ویگم کو اور اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر یہاں آئے اور پھر وہ واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ ان کو پیاس لگی اور صفحہ مروہ پر وہ بھاگی ان کی زوجہ اور پھر آب زمزم جو ہے وہ پانی برامد ہوا اور پھر قبیلہ جرہم جو تھا وہ پانی کی تلاش میں جا رہا تھا جنوب سے شمال کی طرف انہوں نے دیکھا تو یہاں پر پانی بھی موجود ہے تو وہیں انہوں نے اپنا پڑاوٹ ڈال دیا اور پھر حضرت اسماعیل بھی جو ہیں وہاں جوان ہوئے اور انہوں نے قبیلہ جرہم میں شادی کی تو دین ابراہیم جو ہے وہ یہاں پر آیا ہے چونکہ حضرت اسماعیل بھی نبی تھے حضرت ابراہیم جو ہیں وہ تو صاحب شریعت نبی ہیں اور حضرت اسماعیل جو ہیں حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں اور حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے اسحاق ہیں اسحاق کی حضرت اسحاق کی نسل سے پھر یاکوب ہے یاکوب نبی کو اسرائیل کہا جاتا ہے اور وہاں سے پھر بنی اسرائیل شروع ہوتا ہے اور حضرت یاکوب کی نسل سے پھر حضرت یوسف علیہ السلام اور باقی نبی جو ہیں پھر حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ تک سارے نبی جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے نبی ہیں اور حضرت اسماعیل کی نسل سے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو یہ دین ابراہیم جو ہے وہ یہاں پر موجود تھا اور تاریخ یاکوبی کے مطابق قریش جناب ادنان کی ساری اولادیں جو ہیں وہ ابراہیم کے بعض احکام کی پابند تھیں اور وہ لوگ خانہ کعبہ کی زیارت کیا کرتے تھے حج کے عمال بجال آتے تھے مہمان نواز تھے حرام مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے برے کاموں سے پرہز کرتے تھے اپنے ہاتھ تک اور ایک دوسرے کے ساتھ قطع تعلق اور ظلم کو برا سمجھتے تھے بدکاروں کو سزا دیتے تھے یہ حضرت ابراہیم کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کرتے تھے اور پھر ان میں جو باقی چیزیں رہ گئی تھی رسول پاک کے زمانے تک وہ یہ تھی کہ وہ خدا پر اتقاد رکھتے تھے اور مہارم کے ساتھ شادی کی حرمت اور حج کرتے تھے عمرہ کرتے تھے قربانی کرتے تھے غسل جنابت اور خطنا میت کی تکفین اور تدفین وغیرہ جو تھی یہ چیزیں اور اسی طرح حضرت ابراہیم کی جو سنتیں ہیں جسم کی نظافت کرنا زیادہ بالوں کو کٹنا اور وہ دس سنتیں جو حضرت ابراہیم کی ہیں ان پر عمل کرتے تھے چار مہینوں کے تقدس کے وہ قائل تھے جیسے جو ہے وہ رجب کا مہینہ اور ذلہ جازی کا اور مہرم کا مہینہ تو یہ جو چار مہینے ان مہینوں میں جنگ نہیں کرتے تھے اگر جنگ کرتے تھے اس کو کہتے تھے جنگ فجار یعنی بری جنگ فسکو فجور والی جنگ تو ان مہینوں میں وہ جنگ بھی نہیں کرتے تھے تو یہ چیزیں موجود تھیں تو بت پرستی کا جو آغاز ہوا وہ جیسے میں نے اردت کیا پہلے کہ عمر بن لوہی جو ہے قبیلہ خزایہ کا سردار تھا اور یہ شخص بہاصر تھا قدرت مند تھا قابع کا متولی تھا شام گیا وہاں پر عمالکہ کے گروہ سے ملاقات کی اس نے جو بت پرست ہے یہ عمالکہ جو حضرت انور علیہ السلام کے قوم کے بچوں کے کچھ قوم کے لوگ تھے ان کو عمالکہ کہتے ہیں تو وہ بت پرست ہو اور اس نے آکے خانہ کعبہ میں رکھ دیا اور پھر بت پرستی شروع ہو گئی اور پھر یہ ہوا کہ یہ جو لوگ ہیں حضرت اسماعیل کی اولاد سے یہ جو یہاں پر مکہ میں رہتے تھے تو یہاں سے جو ہجرت کر کے دوسری جگہ پہ جاتے تھے تو وہ خانہ کعبہ کا کو پتھر وغیرہ نشانی ساتھ لے جاتے تھے متبرکن اور پھر یہ ہے کہ اس کے گرد چکر لگا لیتے تھے تو تواف کی شکل میں آستہ آستہ یہ ہوا کہ پھر وہ انہوں نے بتوں ہی کی عبادت جو ہے وہ شروع کر دی اور انہی کو پہلے تو بتوں کو کہتے تھے یہ اللہ کے درمیان ہمارا واسطہ ہے یہ ہمارے لیے نیمتیں لاتے ہیں بھارچ برزاتے ہیں اور ہمیں اچھی زندگی کرتے ہیں اور آستہ آستہ پھر وہ جو ہیں بت جو ہیں انہی کو ہی انہوں نے پوجھنا شروع کر دیا تو یہ بات جو میں نے کی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اللہ کو بھی مانتے تھے تو کیا یہ قرآن مجید سے بھی ہمیں اس کے شواہد ملتے ہیں جی ہاں قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ جو ہے انہوں نے ان سے پوچھا ہے کہ رسول ان سے پوچھو کہ کیا زمین و آسمان کو کس نے خلق کیا ہے تمہیں کس نے خلق کیا ہے تمہارا خالق کون ہے تو قرآن مجید میں اللہ یقول اللہ تو یہ ضرور ضرور کہیں گے کہ اللہ نے خلق کیا ہے تو لہٰذا یہ جو آیتیں سورہ عنام آیت نمبر ایک سوٹیس سورہ عنام آیت نمبر ایک سوٹیس ایک سنتالی سورہ مائدہ آیت نمبر تین اسی طرح اور بھی آیتیں جو ہیں قرآن مجید میں آیتیں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ جو ہیں اللہ کو یہ مانتے تھے لیکن بہت پرست جو ہیں یہ ان کو اللہ کے بارگاہ میں شفی یا مطلب ہے اس طرح تک بھی جاتے تھے بات کہتے تھے اللہ جو ہے وہ تو رب العرباب ہے سب ربوں کا وہ رب ہے اور چھوٹے چھوٹے رب یہ ہیں یہ جو انہوں نے بنا رکھے تھے تو لہذا یہ یعنی ہر قوم جو ہے نا وہ تقریبا کہا گیا ہے کہ وہ اللہ کو تقریبا مانتی ہے فطرت میں ہے خدا شناسی اللہ کہ وہ ہندو ہوں یا کوئی اور ہوں سکھ ہوں دوسرے لوگ بھی ہوں ایسے جن کا عدیان دین جو آسمانی نہیں ہے یعنی زمینی ہے لوگوں نے بنایا ہو لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اللہ کا کوئی نام دے لیں اس کو بغوان کہہ لیں اس کو گوڑ کہہ لیں اس کو کوئی کہہ رہے ہیں یعنی ایسی ہستی جس کائنات کو جس نے خلق کیا ہے اس کا نظام چلا رہی ہے لیکن یہ مشکل یہاں پر ہوتی ہے کہ اللہ کے رب ہونے میں رب بھی ایک ہی ہے اس میں لوگ شرک کرتے ہیں اور مختلف لوگوں کو رب بنا لیتے ہیں یا بتوں کو یا سورت چاند کو یا اسی طرح کبھی گائے کو کبھی کسی کو تو یہ بت پرستی جو ہے یہ عربوں میں رائج ہو گئی اور اللہ اور اس کی صفات کے بارے میں غلط شناخت وہ لوگ خدا کے بارے میں موبہم اور گنگ ذہنیت رکھتے تھے اور اس کی بات کی شہادت یہاں سے ملتی ہے کہ وہ خدا کے لیے بیوی بچوں کے قائل ہو گئے وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹی ہیں تظور کرتے تھے یعنی خدا کے لیے انسان اور دوسرے جانداروں کی طرح جسم اور مادہ اور زاد و تولد زاد و ولد کے قائل ہو گئے تھے اور خداوند عالم نے بہت ساری آیتیں قرآن میں بیجی ہیں کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے مبررہ ہے اس کو نہ کسی بیوی کی ضرورت ہے نہ بیٹی کی ضرورت ہے وہ وحدہولہ شریک ہے تو لہٰذا یہ لوگ جو ہیں ان کے مطلق اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اے پیغمبر ان کو فار سے پوچھئے کیا تمہارے پروردگار کے لڑکی ہیں اور تمہارے لیے لڑکے ہیں یا ہم نے ملائکہ کو لڑکیوں کی شکل میں پیدا کیا ہے اور یہ اس کے گواہ ہیں سورہ صحفات آیت نمبر ایک سو انچاس ایک سو پچاس میں اور سی طرح سورہ نجب میں بھی ان کے جو مشہور بت تھے لات اززا اور منات تو یہ تین بتوں کے نام ہیں جن کو وہ پوجھتے تھے جن کو گویا وہ فرشتوں کے روب سمجھتے تھے اور انہوں نے اسی لیے ان کے نام معنیس رکھے ہوئے تھے تو ان کو وہ فرشتے سمجھتے تھے اور فرشتے جو ہیں وہ سمجھتے تھے اللہ کی لڑکیاں ہیں تو نعوذ باللہ اللہ کے لیے وہ بیوی بچوں کے بھی انقائل ہوئے تھے تو یہ جو ہے ان کے عقائد تھے البتہ جب اسلام آیا ہے تو اس وقت جو ہے ظہور اسلام کے وقت جو ہے بت پرستی وسیع میں پہمانے پر اپنے تمام صورتوں میں پھیلی ہوئی تھی اور حنفیت یعنی حضرت ابراہیم کا جو دین ہے اس کا چہرہ مسخ ہو چکا تھا دینی لحاظ سے مشرقین کی بہت بری آلت تھی ایک طرف سے بت پرستی کی رسومات کے وہ سختی سے پاباند ہو چکے تھے دین ابراہیم کی بچی ہوئی تعلیمات جیسے حاج عمرہ اور قربانی وہ کرتے تو تھے لیکن ان میں ترہ ترہ کی خرافات شامل ہو چکی تھی شرق علود باتیں اس میں جمع ہو گئے چاہی اور وہ قربانی کرتے تھے تو کئی انہوں نے بت بنا رہے تھے اس کے پاس قربانی کا جانور زبا کرتے تھے اور اس کا جو خون ہے بتوں کے موں پر ملتے تھے گویا وہ ان کو راضی کرتے تھے قربانی دے کر اور اسی طرح پھر آپ کو معلوم ہے کہ عورت کی حالت بھی بہت بتر تھی اور وہ لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے بعض قبیلے کے لوگ اور وہ بھی اسی طرح ہوا کہ وہ ایک جنگ ہوئی اور جنگ میں وہ جو ہیرہ کے بادشاہ تھا نومان بن منظر اور وہ ان کے ساتھ جنگ ہوئی تھی تو اور وہ ان کی لڑکیاں قید ہو گئیں اور جب تبادلہ ہونے لگا تو وہ ایک لڑکی نے وہاں شادی کر لی کسی شخص سے اس کے باپ نے جب کہا کہ بھئی لڑکی واپس ہونی چاہیے تو اس لڑکی نے جانے سے انکار کر دیا تو اس نے کہا کہ اچھا اس نے مجھے زلت رسوائی دی ہے اب میری جو بھی لڑکی ہوگی میں اس کو زندہ درگور کر دوں گا تو لہٰذا جو بھی لڑکی اس کی ہوئی اس نے اس کو زندہ دفن کر دیا تو اسی طرح پھر اور بھی لوگ جو ہیں یہ ایک تو یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ اس زمانے کی بات کر رہے ہیں تو اس زمانے میں وہ سمجھتے تھے یہ اقتصادی طور پر ہم پر بوجھ ہے یعنی کوئی نہ لڑ سکتی ہے نہ اس طرح سے کمائی کر سکتی ہے اور نہ کوئی تو لہٰذا پھر اس کو رخصت کرنا پڑتا ہے جہیز دینا پڑتا ہے اور داماد جو اس کی عزت کرنی پڑتی ہے گویا کہ ہمیں اس کے سامنے ظلیل ہونا پڑتا ہے تو یہ بہت سار مسائل تھے جس کی وجہ سے یہ بہت بری رسم جو ہے یہ شروع ہوگی اور قرآن مجید میں ایک آگ ہے کہ ان بیٹیوں سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن بیائیزم بن کتلہ کہ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا تو لہٰذا بہت سار لوگ ایسے بھی تھے جو بعد مسلمان ہوئے اور صلح پاک کے پاس آتے تھے اور اپنے واقعات بیان کرتے تھے کہ ہم نے اتنے عورتوں بچیوں کو زندہ درگوز کر دیا ہے جی کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں کتنے لوگ ہیں ہمارے ساتھ جی بیس لوگ ہیں جی کوئی سوال نہیں ہے صحیح تو مختلف جو بورک ہیں جنہوں نے میں ایک استلاح بتاؤں کہ ایک ہوتا ہے مستشریقین ان کو کہتے ہیں شرق سناس یعنی یہ مغرب کے جو لوگ ہوتے ہیں نا جنہوں نے تاریخیں لکھی ہوتی ہیں مغرب کے لوگ جو ہیں فلسفر اور بورک اور بڑے لوگ تاریخ دان تو وہ جو تاریخ جنہوں نے لکھی ہے تو ان کو کہتے ہیں مستشریقین یعنی ان کے حوالے سے تو یہ ایشیا میں پڑھتے ہیں نا یہ سعودی عرب اور یہاں اسلام کا ظہور ہوا تو ان کو کہتے ہیں مستشریقین اچھا قبائلی نظام کے حوالے سے ارز کروں کہ یہاں پر جو قبائلی سسٹم تھا کوئی مرکزی حکومت تو نہیں تھی یہاں پر یہ پہلے ہم بات کی انہیں عدیان کی کون کون سے دین تھے یہ بہت پرست تھے یہ سارے ان میں مثال تھے تو لہٰذا یہ قبیلہ ہی زندگی تھی ان میں اگرچہ شہر کہا جاتا ہے مکہ کو تو لیکن کوئی اتنا بڑا شہر تو نہیں تھا تو باقی لوگ جو ہیں وہ اس طرح زندگی بزارتے جیسے خانہ بدوش کہ مہام پر پڑاؤ ڈال لیا قبیلے نے کہ جہاں پر کوئی سبزہ چراغہ ہو جہاں ان کے جانور چر لیں اور پانی ہو جہاں سے وہ پانی پی لیں تو جو وہاں سے ختم ہو جاتا تو دوسری جگہ چلے جاتے تھے تو خانہ بدوش قسم کی زندگی تھی ان میں اور ویسے بھی چونکہ اس علاقے میں سوائے پتھر اور سہرہ اور ریت اور اس کوئی چیز ایسی تھی نہیں کہ جس میں اس وقت کی جو سپر طاقتیں تھی ایک ایران تھا سپر طاقت اور دوسرا روم تھا تو ان کے لیے بھی کوئی خاص کشش نہیں تھی یہاں پر کیونکہ یہاں کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کو کہا جائے کہ دوسری حکومتیں تب ہی قبضہ کرتی ہیں وہاں پر کوئی وسائل آج کی زمانے کی حکومتیں پتہ ہے کہ ملک میں تیل ہے گیس ہے تو وہ کر لیتے ہیں لیکن اس وقت تو یہ چیزیں نہیں تھی تو کوئی بات دوسری حکومتیں بڑی جو ہیں ان علاقوں پر حملہ بھی نہیں کرتی تھی اور یہ لوگ جائیں قبائلی سسٹم تھا لیکن اسلام آیا تو اس نے قبائلی نظام کے بدلے میں امت اور امامت کا نظام قائم کیا اور عرب کے بکھرے اور پراغندہ قبائل کو ایک امت بنا دیا ان کو قبائلی زندگی کے تنگ دائرے سے نکال کر عالمی نظام کی طرف رہنمائی فرمائی اور اسلام کی روشنی میں قوم عرب کو ایسی عظمت و طاقت بخشی کے دو عظیم حکومتوں کی بنیادوں کو حلا کر رکھ دیا اور یہ بات اتنی واضح اور روشن تھی کہ غیر مسلم مصنفوں اور دانشوروں نے بھی اس کا اطراف کیا بطور نمونہ ان میں سے ہم کچھ مثالیں پیش کرتے ہیں ایک ہیں ڈاکٹر گستاد لو بون فرانس بھی ہیں وہ کہتے ہیں پیمبر اسلام کا ایک عظیم موجزہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنی وفاد سے قبل عرب کے پراکندہ کافلے کو ایک جگہ جمع کر دیا اور اس سرگردان اور پریشان کاروان سے ایک ملت کی تشکیل دی اور اس لئے سب کو ایک دین کے سامنے تسلیم کے ساتھ ایک پیشوا اور ایک رہبر کا مطی اور فرما بردار بنا دیا اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت محمد مصنف صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زہمتوں سے ایسے نتائج حاصل کیے اسلام سے قبل کوئی بھی دین خواہ وہ جہودیت ہو یا عیسائیت کسی نے ایسے نتائج نہیں حاصل کی اسی وجہ سے حضرت کاربوں کی گردن پر بہت بڑا حق ہے اگر ہم چاہیں کہ کسی ذاتی قدر و قیمت کا اندازہ اس کے کردار اور نیک آثار کے ذریعے لگائیں تو قطعی اور مسلم طور سے حضرت محمد سب سے عظیم مرد تاریخ قرار پائیں گے ہم اس عظیم دین کو جسے آپ لے کر آئے اور لوگوں کو اس کی طرف دعوتی اس کے ماننے والوں کی لیے خدا کی جانب سے عظیم نعمت سمجھتے ہیں اسی طرح توماس کارلائل انگریز کہتا ہے خدا وند عالم نے عرب کو اسلام کے ذریعے تاریخی سے اجالے اور روشنی کی طرف ہدایت فرمائی اور اس کی روشنی میں عرب کی خاموش قوم کو اس مردہ سرزمین پر زندہ کر دیا جبکہ عرب آغاز خرکت سے بے نام و نشان سہراؤں میں تو ہی دس تھے جو دہاتوں میں زندگی بذر کرتے تھے ان کی آواز سنائی نہیں پڑتی تھی اور نہ ہی ان کے طرح سے کوئی حرکت اور جنبش تھی تو یہ رسول پاک کا موجزہ سمجھیں کہ جنہوں نے ایسی قوم میں جو کہ نہ عقل و شعوری رکھتی تھی اور نہ کچھ عورت کا کوئی احترام تھا اور نہ کوئی مرخزی حکومت تھی تو رسول پاک نے یہ سب کچھ کر دکھایا ویل دورانٹ لکھتا ہے کہ اس وقت کسی نے خواب بھی نہیں دیکھا تھا کہ ایک سردی بات یہ خانہ بدوش حکومت روم کے مطاحت رہنے والے نصف علاقے کو ایشیا پورے ایران مصر اور شمالی افریقہ کا زیادہ تر علاقہ فتح کر کے اسپین کی طرف بڑھ جائیں گے سچ یہ ہے یہ تاریخی سورج جو عربستان میں طلوع ہوا اس کے ذریعے عرب جو ہے میڈیٹرانا کے نصف علاقے پر مسلط ہو گئے اور دین اسلام کو وہاں پر پھیلایا تو یہ قرون وستہ کے حیرت انگیز اجتماعی واقعات میں سے ہے تو شہر مکہ جو ہے اس کی توسی اور مرکزیت جو ہے چونکہ شہر مکہ جو ہے اس میں قریش فیملی جو ہے نا وہ تمام فیملیوں سے خاندانوں سے بڑے اہم خاندان ہیں ان کا اثر اور سود ہے تو ایک تو یہ ایک خانہ کعبہ کی مرکزی حصیت سی مقدس سمجھا جاتا تھا سال میں دو مرتبہ تقریبا ایک حاج کے موقع پر ایک رجم میں لوگ عمرے کے لیے آتے تھے دو بڑے ایونٹ وہاں پر ہوتے تھے لوگ دڑا دڑا آتے تھے زیارت کے لیے اور پھر یہ جو ہے مکہ جو ہے یہ حجاز کے جنوبی علاقہ میں بحرہ اہمر سے تقریباً تریاسی کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور اسے اسی کلومیٹر جدہ ہے جو سمندر کے کنارے پر واقع ہے تو یہ عرب کے یعنی یہ لوگ یعنی جو کھا گیا کہ مکہ میں رہتے تھے قریش تو ان میں اگرچہ چونکہ ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ اگلی دفعہ جو ہے میں رسول پاک کے اباؤ اجداد اور قریش کے حوالے سے بات کریں گے رسول پاک کی ولادت کے حوالے سے اور آپ کے لیے جو دلچسپی کا سمان ہے وہ چونکہ ابھی تک تو ہم نے تاریخ کی تعریف کی ہے سیرت کس کو کہتے ہیں تاریخ اور سیرت میں کیا فرق ہے تاریخ پڑھنے کے فائدے کے ہیں اور عمومی حالت جو ہے عربوں کی وہ بیان کی ہے تو ابھی انشاءاللہ اگلے درست سے ہم جو ہے رسول پاک کے اباؤ اجداد پر ایک نظر اور اس کے بعد رسول پاک کی ولادت تو انشاءاللہ جو ہے آپ کے لیے بھی فیدہ مند بات ہوگی تو اس سلسلے میں اگر آپ پانچ منٹ ہیں ابھی کوئی سوال آپ نے کرنا ہے کر لیں اور جو ویڈ بیگ آپ دیں گے اس کے مطابق انشاءاللہ چلیں گے تو آپ سے ایک وزارش ہے کہ یہ جو کتاب ہم نے دیئے اس کو بھی پڑھیں اور بروقت جو ہے آپ شامل ہوا کریں درست میں اور آخر تک رہیں بہت شکریہ السلام